بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی راولپنڈی اسلامباد میں جہاں پہ ہمارا گھر کا وزٹ ہے ایک کنال گھر کی جو ڈیمنشن ہے وہ 50 بائی 90 ہے پچاس نوے اس گھر کی ڈیمنشن ہے گھر لوکیٹیڈ ہے ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی سیکٹر ون میں گھر ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہوا ہویا اور فرنٹ ایلیویشن سے آپ کو اس کا خوبی اندازہ ہو رہا ہوا گھر کتنا پیارا جو ہے وہ انٹیریئر اور اس کا ایکسٹیریئر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ جو کنسٹرکشن سرویس ہیں یہ خود کی ہماری اپنی کمپنی کی ہیں اس میں میں آپ کو کنسٹرکشن کے حوالے سے تمام چیزیں بتاؤں گا جو ووٹ ورک یوز ہوا ہویا ہے اس میں ٹائل ورک ہوا ہویا ہے اس کے بعد جو ہے وہ واشلومز کا جو جتنا بھی کام ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے یہ ہماری ٹیم کا ہے اے ٹو زیٹ جس میں آرٹیٹیکچر جس میں جو ہے وہ گری سٹرکچر اس کے بعد جو ہے وہ ٹائل ورک فینشنگ تک جو ہے وہ تمام سرویس ہماری کمپنی کی دی گئی ہیں تو کنسٹرکشن کے حوالے سے اے پلس گریٹ کی جو کنسٹرکشن اگر آپ اپنے گھر کی فیوچر میں پلین کر رہے ہیں تو ہمارے دیئے کے سیل نمبر پہ آپ فری کنسلٹنسی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے پائز کے حوالے سے ریٹس کے حوالے سے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کارنلی آپ پینٹ تک لازمی دیکھئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں پرائز جو ہے وہ گر کی ویڈیو کے دوران شیئر کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس پیشلی اس ویڈیو میں اس گھر میں آپ کو جو ہے وہ بہترین کنسٹرکشن کے حوالے سے انٹیریئر ڈیزائن کے حوالے سے آپ کو ٹپس مل سکیں گے اگر آپ فیوچر میں پلین کریں اپنا گھر بنانے کے لیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اس کے سٹریٹ روڈ سے مین بولیوارڈ کا گھر ہے یہ مین روڈ ہے ایرپورٹ ہاؤزن سائٹی کی جو سیوک سینٹر کو جا کے ٹچ کرتی ہے اور وائڈ سٹریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ ٹیلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آلموس راک وال اور سٹون ٹائلز گیلز پہ جو ہیں وہ سٹیلنس سٹیلز اور گلاس کا استعمال کیا گیا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اب اس کے کار ریمپ کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار ریمپ کا استعمال کیا کار ریمپ پہ جو ہے وہ ٹف ٹائل کا استعمال کیا گیا اور اس کا مین گیٹ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور یہ اس کا جو ہے وہ گرین ایریہ ہے جو ابھی انڈر پروسس ہے اس کو جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا گیس کا میٹر انسٹالڈ ہے بجلی کا میٹر انسٹالڈ ہے پانی کا جو سوسائٹی کا بھی پانی ہے اور سپیشلی اس گھر میں جو ہے وہ بور بھی کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی وائر ایک کنال گھر کی جو اکوموڈیشن ہے وہ میں ساتھ ساتھ وزٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا جاؤں گا پورچ میں انٹر ہو چکے ہیں پورچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کمپلیٹ جو ہے وہ ٹائل کا استعمال ہوا ہے والز پہ جو ہے وہ راک وال کا استعمال اور اس سائٹ پہ جو والز ہیں اس پہ جو ہے وہ وڈن ڈیزائن دیا گیا اور اس سائٹ پہ جو والز ہیں اس پہ سٹونز کی ٹائل کا استعمال کیا گیا ٹھیک ہے اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں فلورنگ جو ہے ماربل کی ہے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ وارٹر ٹینک دیا گیا اور ساتھ میں وارٹر پمپ بھی لگایا گیا اور اس کے بعد پورچ میں اگر میں اسیسمنٹ کروں تو یہاں پہ ایزی لی تین بڑی گاڑیاں اٹ اٹائم پارک ہو سکتی ہیں اور اس سائٹ پہ بھی ایک بڑی گاڑی جو ہے وہ ہیش بیک کارز چار ہیش بیک کارز اٹ اٹائم اس جو گھر میں ہے اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہیں اس کے بعد ٹو سائٹ اس کی اوپن گیلری ہے اور بیک سائٹ بھی تھری سائٹ اوپن گیلری کر لیں کیونکہ ایک کنال گھر میں آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ گیلری مست دی ہوتی ہے فلورنگ کمپیٹ جو ہے وہ گیلری میں ماربل کی ہے اس سائٹ سے بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اور پھر بعد میں آپ کو بیک سائٹ سے بھی میں چیک کروا دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیلری ویڈیو تھوڑی ڈیٹیل میں بنی جارہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کنسٹرکشن سرفسیس کے حوالے سے میں آپ کو کمپیٹ بتاؤں گا جو جو ہم نے کام کیا ہوئے یہ آپ مین انٹرنس دیکھ سکتے ہیں اس گھر کی ڈور جو ہیں وہ مکمل سالیڈ وڈ کے ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ مین گھر کی انٹرنس ہے اس کے بعد یہ اپر پوشن کی انٹرنس اور اس کے بعد ساتھ میں جو ہے وہ یہ ڈرائنگ روم کی انٹرنس ٹھیک ہے پہلے ہم ڈرائنگ روم میں انٹر ہو لیتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہوتے ہی جو ہے اٹریکٹک وال ڈیزائن دیا گیا ہے وڈ کے ساتھ اور سامنے جو ہے وہ وال گلوبز بھی لگائے گئے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کبرز ہیں اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت فانوز کے ساتھ اور نیچے جو ہے وہ بہت ہی پیاری ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے ہاف اس کا ایریا جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے ہاف اس کا ایریا جو ہے وہ ڈرائنگ پرپس کے لیے جو کر سکتے ہیں اس کی اس کے لیے جو ہیں وہ کبرز یہاں پہ ساتھ ڈیزائن کی گئی ہیں ساتھ میں جو ہے وہ اس کا واش روم ہے جو دوسرے بیڈروم کے ساتھ بھی کامل ہے یہ اس کا سیپریٹ سے جو ہے وہ شاور ایریا جی یہ ہو گیا ڈرائنگ روم پلس اس کا ڈائننگ ایریا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈور دیا گیا یہاں پہ وڈ پلس جو ہے وہ گلاس کے ساتھ ڈسکونیکٹ کر رہا ہے ٹی وی لانچ اور گھر کے مین کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں واپس پورچ کی طرف اور انٹر ہوتے ہیں گھر کی مین انٹرنس سے جی یہ مین انٹرنس اوورویو آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے جو ہے وہ کمپلیٹ ٹائل کا استعمال ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈور ہے اسے آپ اگر پلوس کر دیں گے تو یہ مکمل آپ پرپورشن سے ڈسکونیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ڈائننگ پلس ڈائنگ روم جہاں سے میں آر ایڈی آپ کو وزٹ کروا چکا ہوں جی پہلے موو ہوتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں بیڈ فرسٹ اسے گیس پیڈ روم بھی بولیں گے ونڈو آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو کے ساتھ جو ہے وہ سکیورٹی گریل بھی دی گئی ہے اور اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ سیلنگ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے نیچے کمپلیٹ ٹائل کا استعمال سیم ڈیزائن میں اور اس کے جو پبٹس اس پیڈ روم کی یہ ہوگی اس کا گیس پیڈ روم ہلی آئے یہ ہوگیا بیٹ فرسٹ اسے گیس پیڈ روم بھی کہہ سکتے ہیں واپس آئے تو ٹی وی لاؤنچ یہ ٹی وی لاؤنچ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اوپن کچن اس کے ساتھ جو ہے وہ سروس کچن ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لی آؤٹ پلین جو ہے وہ تری بیڈ رومز ہیں اس سائیڈ پہ وینڈو کے ساتھ جو گریلز آپ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ جو ہے وہ لوگ گریلز جو ہیں وہ انسٹال نہیں کرتے لیکن ہم نے جو ہے وہ اس گر میں گریلز بھی انسٹال کی گئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایل ایڈ اور ایل سی ڈی کے لیے پوائنٹس اور سپیس دی گئی ہے ملٹی میڈیا اسیسریز آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ووڈ کی کیبنٹس ٹھیک ہو گیا سیلنگ آورویو آپ دیکھ سکتے ہیں لاؤنج کا اوپر فانوس اور سامنے جو ہے وہ اوپن کچن کچن کا بھیو آپ چیک کر لیں سیلنگ ڈیزائن اور سامنے اگزاست اس کے ساتھ وینڈو اوم ٹچ کچن اپلائیسنس اور اس کی جو ہے وہ الیکٹرک اسیسز یہاں پہ بیلڈن کی گئی ہے اوون یہاں پہ انسٹال کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یووی شیٹ کا استعمال کیا گیا تمام کبٹس کے لیے جی یہ ہو گیا کچن اس کے ساتھ جو ہے وہ سروس کچن ہے ڈرٹی کچن کہہ لیں سروس کچن کہہ لیں یہ سپیس دی گئی ہے جو ڈبل ڈور ہے فیجیٹر کے لیے آج کل جو نئی ڈیزائنز میں آ رہے ہیں ڈبل ڈور اس کے لیے سپیس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کمپلیٹ برنر بھی ہے اور واش بیسن بھی ہے ساتھ میں ونڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے اوپر اگزاست فان دیا گیا اور ساتھ میں یہ کبٹس کمپلیٹ اوپر تک جی یہ ہو گیا سروس کچن اس کے بعد اوپن کچن کے اوپوزیٹ جو ہے بیڈ فرسٹ ہے جی یہ اس کا بیڈ فرسٹ ہو گیا سامنے ونڈو ہے اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن نیچے جو ہے وہ کمپلیٹ ٹائل کا استعمال ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں والڈ ڈیزائن ساتھ میں واش روم ہے جو آر ریڈی میں آپ کو دکھا چکا ہوں ڈائننگ اور ڈرائنگ روم کے ساتھ اچھا جی یہ ہو گیا بیڈ سیکنڈ اس کے ساتھ اب چلتے ہم تھرڈ بیڈ روم میں گراؤنڈ فلور پہ جو ہے وہ فور بیڈ رومز ہے سیلنگ ڈیزائن اور نیچے کمپلیٹ ٹائل کا استعمال ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وڈ ڈیزائن وال کے ساتھ اور اوپر وال گلوپ اور یہ اس کی کبٹس اٹیچ واش روم کبٹس جو ہے وہ اس میں باہر بھی دی گئی ہیں اور واش روم کے اندر بیلڈین بھی ہیں یہ آپ کو میں نے بتایا کہ کبٹس واش روم میں بھی بیلڈین ہے اور باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اپرائز کی حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس گھر کی جو پرائز ہے وہ بہت ہی ریزنیبل ہے کیونکہ اس میں جو کنسٹرکشن کی گئی ہے اس میں چاہے وڈ کا استعمال ہو چاہے اسیسریز ہوں واش روم کی چاہے اسیسریز ہوں کیچن کی وہ بہت ہی آوٹ کلاس اس میں جو ہے وہ انسٹال کی گئی ہیں تو اس کی جو آسکنگ پرائز ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے تین کروڑ نوے لاکھ تری نائنٹی لیک جو ہے وہ اس کی آسکنگ پرائز ہے باقی کوئی اگر کسٹمر اس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس گھر کو دیکھنے کے لیے اس گھر کو لینے کے لیے یا اس گھر کے حوالے سے مزید معلومات لینے کے لیے تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کر سکتا ہے اور جو اگر کسی کو یہ گھر پسند آتا ہے ہماری کنسٹرکشن سرفسیز پسند آتی ہیں تو وہ بھی ہمارے دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کر سکتا ہے جی یہ آگے ہیں ہم بیڈ فور کے اٹیچ واش لوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیپری شاور ایلیا اس کی جو ہے یہ وینٹی اور ساتھ میں یہ کموٹ اور بیلڈ ان کبرز جی پرائز کے والے سے میں بتا رہا تھا تو 3.90 لیک جو ہے وہ پرائز ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی اس کے ساتھ ہی اس روم سے جو ہے وہ ایکزٹ ہے بیک سائٹ پہ اور وہ دونوں سائٹ پہ گیلری کے ساتھ اوپن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ جو ہے نیچے کمپلیٹ ماربل کی ہے سٹیرز جو ہے ٹاپ ممٹی پہ بھی جا رہی ہیں اور یہ فائبر کی جو ہے وہ سپیس دی گئی ہے یہاں پہ آپ مشین وغیرہ رکھ کے جو ہے وہ لانڈری ادھر کر سکتے ہیں ایزی لی جو ہے یہاں پہ آپ مشین انسٹال کر سکتے ہیں چاہے ٹاپ لوڈ ہو فرنٹ لوڈ ہو یہ گیلری پورچ کی طرف جا رہی ہے اور اس سائٹ سے بھی پورچ کی طرف واپس چلتے ہیں اب گھر کی طرف اور اب ہم مووو ہوتے ہیں اپپوشن کی طرف وہاں پہ اکوموڈیشن دیکھیں گے گراؤنڈ پہ تو آپ نے دیکھ لی فور بیڈروم ڈرائنگ روم ڈائننگ اوپن کچن لاؤنج کے ساتھ کمپلیٹ ڈیزائن کیا گیا اور ڈورز جو ہیں وہ ابھی پالش کمراحل میں تمام ڈورز وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جی واپس آ چکے ہیں اور اب ہم انٹر ہو رہے ہیں اپپوشن کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز کے نیچے جو ہے وہ کیبنٹس دی گئی ہیں اور سٹیرز پہ جو ہے وہ ماربل کا استعمال کیا گیا اور سکوٹنگ جو ہے وہ ٹائل کی ہے اور لیف سائٹ پہ جو گریلز ہیں وہ سٹیلن سٹیلز کی ہیں لائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آتے ہی چھوٹی سی لاؤبی ہے ایک راستہ جو ہے وہ ٹاپ ممٹی کو جا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ سامنے ڈرائنگ روم اور ٹائرس کی طرح پہلے ہم ٹائرس کا ویجٹ کریں گے ٹائرس ٹائرس جو ہے وہ اس کا بہت ہی مزے کا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف جو ہے وہ اس کی چھت ہے اور ہاف اوپن ہے ہاف سے زیادہ اوپن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چھت کے نیچے ہے وہ یہاں پہ آپ ایوننگ ٹائم یا ماننگ ٹائم آپ ایزی لی یہاں پہ چیرز وغیرہ رکھ کے آپ لنچ انجوائے کر سکتے ہیں ڈینر انجوائے کر سکتے ہیں یا بریک فاسٹ جو ہے وہ سردیوں میں کچھ لوگ جو ہیں نا وہ دوپ کے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریلز پہ گلاس پلس سٹیلن سٹیلز یوز کی گئی ہے اور ٹیرس سے جو ہے وہ سٹریٹ آور گئیو اس سائیڈ پہ دیکھا دوں میں آپ کو ڈیلری چھوٹی سی یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی مزے کی مجھے جو سب سے زیادہ اس میں چیز مزے کی لگی ہے وہ یہ جو ٹیرس کی ہے فردر ہم دیکھتے ہیں گر کے اندر جا کے آلماس سیم ڈیزائن ہے گراؤنڈ فور کی ترہا باقی پروپورشن پہ یہ آجاتے ہیں ہم ڈرائنگ روم کی انٹرس باقی تمام جو فلور پلین ہے وہ گراؤنڈ فور کی طرح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن اور سامنے جو ہیں وہ کیبنٹس اٹیچ واشلوم ہے یہ انٹرس ہے مین گر سے مین دور سے دور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ڈیزائن کیا گیا جی یہ ہو گیا اس کا بیڈ فرسٹ جی اس کی جو ہے وہ قبر سیلنگ ڈیزائن اور اٹیچ واشلوم بیڈ فرسٹ اور اس کے بعد یہ لاؤنچ اور ساتھ میں اس کے ساتھ اس کا سرویس کیچن ڈیٹی کیچن کہہ لیں سیم ڈیزائن ہے گراؤنڈ فور کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی سپیس دی گئی ہے ریفریجیٹر کی اچھا جی اب یہ ہو گیا بیڈ سیکنڈ فرس کام میں نے آپ کو ویڈٹ کروا دیا ساتھ میں جو ہے وہ اٹیچ واشلوم سیکنڈ بیڈ دیکھیں اس کا جو ہے وہ تھرڈ بیڈ ٹوٹل اس گھر کی جو اکوموڈیشن ہے بیڈروم کی وہ بن رہی ہے ایٹ بیڈروم چار بیڈروم جو ہے وہ گراؤنڈ فور پہ ہیں اور چار بیڈروم جو ہے وہ آپ پرپورشن پہ ہیں اس کی قبر اور ساتھ میں جو ہے وہ لاسٹ اور فورٹ بیڈروم بیک سائیڈ چھوٹی سی گیلری ہے اس کو راستہ یہ اس کی قبر چار بیڈروم ہوگی کمپلیٹ چلتے ہیں اوپر ٹاپ ممٹی کی طرف اور وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں ٹاپ ممٹی پہ جو فلورنگ ہے وہ کمپریٹ چپس کی ہے پولیش ہوئی چپس ایک سیرون کوارٹر ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کے اٹیچ واشروم ہے اور ٹینکی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کی ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو سٹریٹ آوروی چھت سے گریلز جو ہے وہ سٹیل سٹیل پلاس بلاس جی ویورس گھر آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہوا ہے گھر اس کا فرنٹ اکسٹیریئر ہو چاہے انٹیریئر ہو ویڈیو لمبی ہونے کی صورت میں میں آپ کے ساتھ جو ہے معاذت کھا ہوں بتانا یہ تھا کہ کنسٹرکشن سرویسز کے حوالے سے ہم سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور کس طرح کا ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ